موسیقی موسیقی آدھا برز ہے ایڈین اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں حسرت پٹل خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر موسیقی والوج مہانگر سے متفصل دہاتوں کو کورپرشن میں زم کرنے کی مخالفت زلہ پریشت کی سٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ میں رمیش گائکوار نے اٹھایا معاملہ موسیقی کوویڈ سینٹر میں پیش آیا شرمناک واقعہ مریض کے ساتھ دست درازی کرنے والے ڈاکٹر کی پٹائی انتظامیہ نے خدمات سے کیا برطرف موسیقی گنگاپور شکر کارخانہ تنازے میں زبردست سیاسی زور آزمائش جاری کرشن پارٹی لونگاو کر کے خلاف کیس درچ کرنے کے لیے ممبر اسمبلی پرشان بم کا پولیس پر دباؤ برین تفصیل سے والوج مہانگر سمیت متعید دہاتوں کو اورنگباد میسپل کارپورشن میں زم کرنے کی مخالفت کی جا رہی ہے زلہ پریشت کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں آج یہ معاملہ زلہ پریشت ممبر رمیش گائکوار نے اٹھایا زیڈ پی محکمہ شہری ترخیات اورنگباد شہر میں متعصیل والوج مہانگر پندھرپور سمیت متعید گاؤں میں ممیسپل کارپورشن میں زم کرنے کی سفارش ریاستی حکومت سے کی ہے جس کی زبردست مخالفت سامنے آئی ہے آج زلہ پریشت کی اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ میں پندھرپور کے زلہ پریشت ممبر رمیش گائکوار نے یہ معاملہ اٹھایا اسٹینڈنگ کمیٹی میں با اتفاق رائے اس کی مخالفت کا فیصلہ کیا گیا اور ایک خرارداد ریاستی حکومت اور ریاستی وزیر برائے شہری ترخیات کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا رمیش گائکوار نے ایڈین نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اورنگباد میسپل کارپورشن اس قابل نہیں کہ وہ مزید علاقوں کو سبھان سکے اس سے پہلے پڑے گاؤں مٹ مٹا اور دیولائی ستارہ کی مثال دیتے ہوئے گائکوار نے کہا کہ یہ علاقے کارپورشن میں شامل ہو کر برسوں بیدھ گئے لیکن اب بھی یہ علاقے بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں جو والوج مہانگر ہے وہ محلوم والوج مہانگر یہ گرامین علاقہ ہے اور گرامین علاقے میں ہماری جو گرام پنچائتی ہے جو پندرپور ہے میرا گاؤ ہے بعد میں ہماری جو پاٹو دا وڑت گاؤ اور بجاج نگر ہے وڑ گاؤ کھولاتی ہے اس کے بعد میں ہمارا رنجن گاؤ ہے جو گیشوری ہے یہ سب گرام پنچائتی ہماری سکشم ہے ہم ہمارے بلکوتے پر گرام پنچائت چلاتے ہیں اور ہماری گرام پنچائتی وکاس کے لیے بہت ایگریسر ہے ہم ہمارے جو اتپنہ ہے اس میں سے ہم سب گرام پنچائت چلاتے ہیں لیکن حدوال کے نام کے نیچے آورنگاباد کارپورشن ہمارے ادھر کے بیلڈروں کو خوش کرنے کے لیے اور ہمارے ادھر کے راج نیتی کے جو لوگ ہیں جن کو وہاں سے ہفتے وصول کرنے کے لیے آورنگاباد مہنگر پالی کا میں حدوال کے نیچے ہمارے سب گرام پنچائتی کو لینے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن بات ایسی ہے کہ آورنگاباد جلے میں جو گرام پنچائتی الیکشن ہوا وہ دو آدار 21 میں فروری مہنے میں ہو چکا ہے اور ہماری بوڑی پورے پوری پات سال گھٹنا کے طرف چلنا چاہیے مہنگر پالی کا میں جو ہمارا پڑے گاؤں میٹ میٹا ہے وہ پڑے گاؤں میٹ میٹا انہوں نے لیا اور پڑے گاؤں میٹ میٹا میں آج تک ناغری سوئیڑا یہ دے نہیں سکے ابھی ادھر ٹرینج نہیں ہے ادھر لائٹ نہیں ہے ادھر پینے کے پانی کی سوئیڑا نہیں ہے بعد میں ہمارا دیولائے اور ستاری کے گرام پنچائت انہوں نے لیا اور دیولایا اور ساتارے کے گرام پنچت لینے کے باوزود وہاں پر ہمارا جو پچیس کروڑ روپے نگر پریشت کو آیا تھا وہ پچیس کروڑ حلپنی کے لیے گرام پنچت ادھر انہوں نے لیا ہے لیکن وہاں پر ناغری سویدائے کچھ نہیں دے پائے یہ وہاں پر آج بھی پانی تھم تھم پانی کے لیے وہاں کے لوگ ترستے ہیں اور رنگ آباد جو مہانگر بالی کا شیطر ہے اوہ شیطر میں آج آدھے شہر کو پانی نہیں دے دے نہ سکنے والی کارپوریشن حدوار کے نام کے نیچے آورنگ آباد کے ہمارے گرام پنچتی کا شوشن کر رہی ہے اور کرنے کا پریاس کر رہی ہے ہم اس کا نیشت کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں ہم ان کو ویروت کر رہے ہیں اور آورنگ آباد مہانگر بالی کا میں ہم آنے کے لیے ہمارا ویروت ہے اور ہم راجے شاسن سے مہاراستے کے مکہ منتری عدو جی تھاکرے اور یہاں کے نگر اوکاس منتری ایک نا تراؤ شندے کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ادھر آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور ہمارا یہ تھراؤ جو ہے ہم نے جلہ پریشت کے سواگرہ میں رکھا ہے اور جلہ پریشت نے اس کو ایک مانیتہ دے چکے ہیں اور تھراؤ پاریت ہو چکا ہے اور یہ تھراؤ کے حساب سے ہم آورنگ آباد مہانگر پلکہ میں آنے کے لیے والوج مہانگر کے گرام پنچتی تیار نہیں ہیں کورپوریشن کے کوویڈ سینٹر پر آج ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ایک خاتون مریضہ کے ساتھ دست درازی کرنے والے ڈاکٹر کی زبردست پٹائی کی گئی جبکہ انتظامیہ نے اس ڈاکٹر کو فوری طور پر خدمات سے ہٹا دیا شہر کی سیاسی جماعتوں تنظیموں نے ڈاکٹر کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے کورونا وبا کے چلتے اسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ لوٹ مارک کے معاملات نے پہلے ہی ڈاکٹر کے مخدس پیشے پر سوالے نشان لگا دیا اب اس سے بڑھ کر جو معاملہ سامنے آیا ہے اس نے صرف اس مخدس پیشے ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کو شرم سار کر دیا ہے کورونا سے متاثر افراد کو کورپوریشن کے کوویڈ سینٹر میں رکھا جاتا ہے ان میں بچے بڑھے جوان اور خواتین شامل ہوتی ہیں کورونا سے متاثر ایک خاتون کو پدم پورا کے کوویڈ سینٹر میں رکھا گیا تھا یہاں ڈیوٹی پر تیناد آیوش ڈاکٹر نے اس سے باتچیت شروع کر دی اس کا موبائل نمبر لے کر فون کرنے لگا منگل کی درمیانی رات ڈاکٹر نے خاتون کو فون کیا اور اپنے شیطانی ارادوں کو پورا کرنے کے لیے اسے امارت کی چھت پر لے جانے کی کوشش کی اس کی بدنیتی کو بھاپ کر خاتون نے چیخ پکار شروع کر دی جس پر سینٹر میں ہنگامہ مچ گیا خاتون کے رشتداروں کو واقعے کا علم ہوتے ہی وہ سینٹر پر پہنچ گئے اور ڈاکٹر کی زبردست پٹائی کر دی گھناو نے واقعے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی میوسپل ایڈنسٹریٹر آستی کمار پانڈے ہیلت آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڈل کر کوویڈ سینٹر پر پہنچے اور واقعے کی تفصیلات معلوم کی خاتی ڈاکٹر کو فوری طور پر ملازمت سے ہٹا دیا گیا اور واقعے کی تحقیخات کا حکم دیا گیا ہے تبل performs پھر و عاملہ ناؤلی پھر و سندگان کے بات کردے و سانگیت لیں فرماؤر و محلہ را دور پھر و سندگان کے لئے پھر و سندگان کے لئے مجھے فرسائی بات کردے و سندگان کے لئے مطلب سندگان کے لئے جب اندھر و رسا ہمارے را دنگا کیا رہا گیا موسیقا 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 تابق کورپیٹر زفر بلڈر کی بیوی نے گزشتہ رات خودکشی کر لی مرہومہ کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ زفر بلڈر ہی اس کی موت کے لیے ذمہ دار ہے خدیم شہر کے روشنگیٹ علاقے میں آج الہ صبح یہ سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا سابق کورپیٹر زفر بلڈر نے چھ سال پہلے چونتیس سالہ سیدہ فرزانہ سے شادی کی تھی یہ ان کی محبت کی شادی تھی اور زفر بلڈر کی یہ دوسری شادی تھی ان دونوں سے ایک چار سالہ لڑکی ہے سامنے آئی تفصیل کے مطابق گزشتہ رات کھانا کھانے کے بعد گھر کے سب لوگ سو گئے رات چار بجے فرزانہ ایک کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں ملی اس کے خریب زہریلی دوا کی بوٹل پڑی ہوئی تھی زفر بلڈر اسے اس حالت میں لے کر اسپطال پہنچے تب تک فرزانہ کی موت ہو چکی تھی یہ کہا جا رہا ہے کہ زفر بلڈر اور ان کی بیوی کے درمیان کوئی تنازہ جاری تھا ادھر فرزانہ کی والدہ اور بھائی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ فرزانہ کی موت کیلئے زفر بلڈر ذمہ دار ہے تاہم ان لوگوں نے ابھی تک پولیس کو اپنا بیان نہیں دیا جن سے پولیس تھانے میں ابتدائی طور پر خودکوشی کا معاملہ درش کیا گیا سب اسپیکٹر حارون شیخ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں زفر بلڈر میرے گھر پر آیا تھا دو بجو رات میں گن لے گئے بولے ماں اے تو بھار نکال چھے کے چھے گولا تیرے سینے میں ماروں گا تیرے باپ کے پاس سلاؤں گا تیرے باپ کی قبر کے واضح سلاؤں گا بولے میرے جان کو دھوکا ہے میرے جان کو دھوکا ہے زفر بلڈر میں چاہتا ہوں کانون اس کے تلا جل سے کچھ کاروائی کیجئے پر وہ میرے بچی مارنے آلی ہی تھی ہونیچ کارا ہوں ہونیچ کارا ہوں بچی کو اندھیرے میں آئے ہم گاٹی میں ہم کو بولا آپ کو لے ادھا اندھرے کے جاؤں بچی کو بچی کو دے خیام پڑی ہماری بچی مرے بچی مارنے جارہاں میرے بیٹی پینے والی نہیں تھی میرے بیٹی کو جان چھوٹی بچی میرے بیٹی کی چھوٹی بچی وہ جانے میرے بیٹی کی زائر پینے سکتی میرے بچی زائر کار سے آیا کیا آیا وہ ہم کو نہیں مانتے آنگے یہی ہے کہ اس میں دم بارکی سے جاج ہو اچھے سے اور اس کا جوگی نشپہ نکلے ہم کو بھی نہیں لگ رہا ہے اور پہلے نظر میں شاید اس میں پولیس کن کو بھی ایسا نہیں لگ رہا سمجھ میں تو آئی نہیں کیونکہ وہ دونوں لوگی تھے گھر میں ہم لوگ تھے نہیں ان کے ساتھ میں انہوں نے جو بتا ہے وہ ایسا انہوں نے انٹری کرے ہمارے بچی مائلی ہے کہ ایک بار پولیس جو بھی ہے اچھے سے کاروائی کر کے وہ پورا کلیر کر دے کیونکہ سارے پیپر میں ہر جگہ خودکشی دکھا رہے یا پھر کچھ بلیک میل کر رہے ہیں کچھ گلت چیزیں بتائے محکم ہے عدیوازی ترقیات کا ڈیویجنل آفیس اور انگباد میں خائم کیا جائے یہ آفیس حلال امروطی میں جاری ہے زلے کے ایمیل سی ستیز شوہان وکرم کالے اور امباداس دانوے نے ریاستی وزیر برائے عدیوازی ترقیات سے مطالبہ کیا ہے ریاستی وزیر برائے عدیوازی ترقیات کیسی پاڑوی کو پیش کردہ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ اور انگباد ڈیویجن آلہ سرکاری دفاتر اور سہولیات موجود ہیں عدیوازی وکاس کا ڈیویجنل آفیس امروطی میں خائم ہے اور انگباد کو اس سے جوڑ دیا گیا ہے کسی بھی معاملے کے لیے یہاں کے لوگوں کو تین سو پچاس کلومیٹر کا طویل فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے پسماندہ عدیوازیوں کی تکلیف کو دور کرنے اور سہولت فراہم کرنے کی خرصے اور انگباد میں محکم ہے عدیوازی ترقیات کا ڈیویجنل آفیس خائم کرنا ضروری ہے تاکہ عدیوازی ترقیات کے تحت جاری اسکولوں اور مختلف ترقیاتی اسکیموں کے لیے اساتذہ طلبہ غریب عدیوازیوں کو سہولت مل سکے خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہیے ایڈین اردو نیوز ساروزنک سوچنا چھاؤنی کے سبھی ناغریکوں کو سوچت کیا جاتا ہے کہ اپنا مالمتہ کر پانی شلک اور انی بکایا راشی کاریلے میں جل سے جل جمع کرائے کر وسیلی کا کاری دنانک 1 مارچ 2021 سے دنانک 31 مارچ 2021 تک چھاؤنی پریشت کے کرمچاریوں کے دوارہ کیا جائے گا اگر کوئی مالمتہ دھارک دنانک 31 مارچ 2021 تک بکایا راشی بھرنے میں اصفل پایا جاتا ہے تو بکایا راشی کی وسیلی ہیتو چھاؤنی ادھینیم 2006 کی دھارہ سو پہلی انسوچی کے انسار کاروائی کی جائے گی اور چھاؤنی کشتر کے سبھی دکان دھارکوں کو سوچت کیا جاتا ہے کہ ورش 2021-22 کے لیے ٹریڈ لائسنس نکالنے ہیتو چھاؤنی پریشت کے ای چھاؤنی پورٹل پر آن لائن ٹریڈ لائسنس آویدن فارم بھرے اور چھاؤنی پریشت کو سہکاری کرے وکرانت مورے مخی ادشااسی ادھیکاری اورنگباد چھاؤنی پریشت وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اساتیزہ کو درپیش مختلف مسائل کے حل کے لیے آج تمام تعلیمی اداروں اور تنظیموں کی جانب سے اسکولوں میں گھنٹا بجاؤ آندولن کیا گیا نیجی تعلیمی اداروں میں برسوں سے نون گرانڈ طرز پر کام کر رہے ٹیچرز کے مسائل کو لے کر ممبئی کے آزاند بیدان پر جاری آندولن کی حمایت کے لیے آج شہر کے تمام اسکولوں میں گھنٹا بجاؤ آندولن کیا گیا آج اس آندولن میں تمام اساتیزہ تنظیمیں تعلیمی ادارے اور تمام اساتیزہ شامل رہے اے ڈی این نیوز سے بات کرتے ہوئے اکھیل بھارتی اردو شکشک سنگٹنا کے صدر الہاج فاروقی نے آندولن اور اساتیزہ کو درپیش مسائل پر روشنی ڈالی تو آج ہم نے پورے شہر میں جتنے بھی اسکول سے وہاں پر گھنٹی بجا کر پورے اساتیزہ کے ساتھ ان کو سپورٹ کیلئے آج گورنمنٹ کو یہ ایک انٹیویشن دیا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہے جو گورنمنٹ نے گرینٹ کے تعلق سے جو کام چڑھ رہا ہے کہ دو ہزار سے دو ہزار ایک سے اسکولیں جتنی تھی نان گرینٹ کی وہ گرینٹ پہ آنے کے بہوجود بھی ان کو گرینٹ نہیں مجھوڑ رہا ہے جن کو 20% گرینٹ ڈکلیئر کرنا تھا اندازان کے ساتھ ان کو نہیں کیا گیا جو 20% لے رہے ہیں ان کو 20% 40% اور 60% ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملے رہی ہے نان ٹیچنگ سٹاف کی پرمیشن نہیں ملے رہی ہے ٹیچرز کی بھرتی نہیں ہو رہی ہے اس کے تعلق سے آزاد میدان میں پچھلے 29 جنوری سے اندولان چڑھ رہا ہے اس کو تمام سنکٹنا کا سپورٹ ہے میں اکھل بار دیور تو سپورٹ دینے کیلئے ہم یہاں پر موجود ہے گورنمنٹ کا جو نون گرانٹ اور گرانٹ کا جو مسئلہ ہے تمام ٹیچرز جو دھنڈے پہ بیٹھے ہوئے ان کی مانگ ہے کہ 20 ٹکے سے جو تو 70 ٹکے 40 ٹکے اور 80 ٹکے جو دینا چاہیے میرا ماننا ہے کہ سب ٹیچرز ہمیشہ بہنت کرتے اس لئے ان کو 20 ٹکے 40 ٹکے دیا جائے کیونکہ بیچارے جو گھر بیچ کھیتی بیچ کر آج بھوک سے پریشان ان کے بال بچے روڑ پہ آئے ان کی جو مانگ شاسن جل سے جل پوری کرنا چاہیے اور 100% گرانٹ دینا چاہیے گنگاپور شکر کارخانے کی تنازے میں بی جی پی کے ایمیلے پرشان بم اور گنگاپور شکر کارخانے کو فروقت کرنے کی کارخانے کو تباہ ہونے سے بچانے کی ممبر کاشتکاروں نے 9 کروڑ روپیے ڈیپوزٹ کیا تھا لیکن کارخانے کے چیئرمن اور ڈیریکٹر بورڈ نے سود سمیت 15 کروڑ روپیے ہڑپ کر لیے اس دھوکہ دہی کے خلاف کرشن پاٹیل ڈونگاوکر نے پولیس تھانے میں FIR درج کرائی کارخانے کے چیئرمن بی جی پی کے ایمیلے پرشان بم نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے کرشن پاٹیل ڈونگاوکر کے خلاف خندنی وسولی کی شکایت درج کرائی آج پرشان بم کے ہمی سبح سنتوش پاٹیل شیلے گاؤں پولیس تھانے کے لاسور اسٹیشن چوکی پر پہنچے اور کرشن پاٹیل ڈونگاوکر کے خلاف FIR درج کرانے کے لیے پولیس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کزشتہ دو روز سے پرشان بم کے ہمی لاسور اسٹیشن پولیس چوکی پر جمع ہوئے ہیں آج دیہی پولیس کے آلہ پولیس افسران نے ان سے بات کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن کارخانے کا یہ تنازہ اب سنگین ہوتا نظر آ رہا ہے ایڈی این نیوز کے لیے گنگاپور سے وسیم سید کی ریپورٹ کارپوریشن کے فرینڈز اسکارٹ کو فوجیوں کی طرز پر وردی دی گئی ہے چھونی کے سابق کانسلر ہنیف خوریشی نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے وردی کو بدلنے کا مطالبہ کیا مدیو ایسی ہم نے ڈیمانڈ جو ہے تو ڈیویجنل کمیشنر صاحب مہنگر پالی کمیشنر صاحب اور ہم نے برگیڈیر ہمارے جو ہے کنٹلمنٹ بورٹ کے ادھیکش ان کو بھی آج ہم نے ایک نیویدان دیئے اور ان کو ایک ونانتی کیے اگر نہیں کرے تو آگے دیکھیں گے برگیڈیر صاحب سے ابھی ہم ملاخط کریں آج ہم نے ان ورٹ کرے اور ہمارے جو این کمانڈر صاحب ان کے ہاتھ میں ہم نے یہ سب سمجھا کے دی ابھی برگیڈیر صاحب سے ملاخط نہیں کرے ان کو ان ورٹ کر کے ہم نیویدان چیز ان کو سمجھائے اور ہم کینٹنمند بورٹ کے چیف ایگزیوٹی آفیسر جو ہے ہمارے سی او مورے صاحب ان کو بھی ہم نے آج این ورٹ کیا آگے نہیں کرے تو ہم اس کے آگلہ جو بھی خدم رہے گا جیو سی 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 گو سے چوری چھپے اور انگباد میں غیر ملکی شراب لانے والے ایک منظم گروہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایکسائز ڈیپارٹمنٹ نے تین افراد کو گرفتار کر لیا اسٹیڈ ایکسائز ڈیپارٹمنٹ کی ایک ٹیم نے گود کی شام بڑکن میں ایک کارروائی کے دوران ایمیج سترہ کے ستیانوے باسٹ نمبر جیپ کو روک کر تلاشی لی جیپ میں غیر ملکی شراب کی ایک سو باون بوتلیں برامد ہوئیں ایکسائز ڈیپارٹمنٹ نے تحقیخات کے دوران شراب کی اس مکلنگ میں ملووث رامشور بلی رام ہاتھ اٹھے اور اس کے دو ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ان کے خبزے سے تین لاکھ چورنوے ہزار روپیے کا مال ضبط کیا گیا ہے یہ کاروائی ایکسائز انسپیکٹر شرط ہٹنگڑے انسپیکٹر آگڑے ویجے مکرند امول انداتے راجو امبورے ہرشل باری اور نونات گھوگے وغیرہ پر مشتمل اسکورڈ نے یہ کاروائی انجام دی یہ غیر ملکی شراب چوری چھپے اور انگباد لائی جا رہی تھی یہ کاروپار ایک عرصے سے جاری تھا گورنمنٹ میڈیکل کالیج ان ہسپٹل میں یومیا اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کئی مہینوں سے تنخواہوں سے محروم ہے جس کے خلاف مہاراشتر کامگار کرمچاری سنگھٹنا نے گھاٹی کے اہاتے میں اندولن شروع کیا ہے گھاٹی اسپطال کورونا کے خلاف جدو جہد کا سب سے بڑا سینٹر ہے یہاں کاملہ دن رات اپنی جان جوکھپ میں ڈال کر کورونا مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے جدو جہد کر رہا ہے ڈاکٹرز اور نرسنگ اسٹاف کے علاوہ یومیا عجرت پر کام کرنے والے درجہ چاہرم کے ملازم بھی اس جدو جہد میں اہم کردار نبھا رہے ہیں لیکن انہیں کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ یہ ملازمین کئی مہینوں سے تنخواہوں سے بھی محروم ہیں مہارشت کامگار کرمچاری سنگھٹنا نے ان کا حق دلانے کے لیے گھاٹی اسپتال میں آندولن شروع کیا اور تنخواہیں فوری ادانہ کرنے پر آندولن تیز کرنے کا انتباہ کامریڈ ابھے ٹاکس سال نے دیا مہینے پگار تھک لیے دون دون مہینے پگار بھاچ بھاچ دیو نا کامر 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 بھاچ نیشنل اسکول کے انساری عبرار احمد اور سید وحاب الحق کا استقبال کیا گیا ان دونوں نے حالی میں یونیورسٹی سے پی ایش ڈیگری حاصل کی ہے بھاچ نیشنل اردو پرائمری اسکول کے صدر مدرس انساری عبرار احمد اور ایڈی این نیوز کے اینکر مولم سید وحاب الحق نے پی ایش ڈیگری حاصل کی اس کامیابی پر کامیابی اور یش چیریٹیبل فانڈیشن کی جانب سے ایک پرویخار تقریب میں دونوں کا استقبال کیا گیا تقریب میں شعب صدیقی شارق نقش بندی ڈاکٹر شعب حشمی محبود دین انامدار اور محمود صدیقی نے انساری عبرار اور وحاب الحق کا استعبال کیا اور ان کی تعلیمی خدمات کی ستائش کی خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر والوج مہانگر سے متفصل دہاتوں کو کورپرشن میں زم کرنے کی مخالفت زلہ پریشت کی سٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ میں رمیش گائکوار نے اٹھایا معاملہ کوویٹ سینٹر میں پیش آیا شرم ناک واقعہ مریض کے ساتھ دست درازی کرنے والے ڈاکٹر کی پٹائی انتظام یا نے خدمات سے کیا برطرف گنگا پور شکر کارخانہ تنازے میں زبردست سیاسی زور آزمائش جاری کرشن پارٹی لونگا کر کے خلاف کیس درج کرنے کے لیے ممبر اسمبلی پرشان بم کا پولیس پر دباؤ اسی کے ساتھ ایڈین اردو خبر نامہ اب یہیں ختم ہوتا ہے کل موسیقی موسیقی